جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا کام پر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا رات کے تین بجنے کو ہیں یار یہ کیسا محبوب ہے جو گلے بھی نہیں لگ رہا اور گھر بھی نہیں جا رہا سب سے پہلے شکریہ ریحان بھائی کا شادیہ آپی کا یہ تو میرا خاندان ہے عرفی بھائی قاسم بھائی اور علی بھائی بیٹھے ہیں ان کی فیملی آئی ہے عظیم بھائی شیطل جی اور ان کے دوست اور حیما اور ویبوتی اور بہت سارے اتنے دوستیں کے نام لے صاحب صدقی اجازت سے کچھ شیئر ہیں پڑھتا ہوں دیکھئے گا بسی محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ مرتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ مرتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا چلو مانا کہ میرا دل میرے محبوب کا گھر ہے پر اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا چلو مانا کہ میرا دل میرے محبوب کا گھر ہے پر اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ فلموں میں ہی سب کو پیار مل جاتا ہے آخر میں یہ فلموں میں ہی سب کو پیار مل جاتا ہے آخر میں مگر سچ مچ میں اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ فلموں میں ہی سب کو پیار مل جاتا ہے آخر میں مگر سچ مچ میں اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا میری غربت نے مجھ سے میری دنیا چھین لیا فی میری امہ تو کہتی تھی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا میری غربت نے مجھ سے میری دنیا چھین لیا فی میری امہ تو کہتی تھی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا غزر لکھے گلے تو لگنا ہے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ ابھی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کوہ ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے پتہ کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے پتا کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے پتا کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے میں پچھلے بیس برس سے تیری گریفت میں ہوں میں پچھلے بیس برس سے تیری گریفت میں ہوں کہ اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی لگ جائے میں پچھلے بیس برس سے تیری گریفت میں ہوں کہ اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی لگ جائے کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے تیری غیر حاضری لگ جائے وہ بھی سنا تھا ایک اور غزل لکھئے کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا کون سہراؤں کی پیاس ہے ان مکانوں کی بنیاد میں بارشوں سے اگر بچ بھی جائیں تو دریہ نہیں چھوڑتا کون سہراؤں کی پیاس ہے ان مکانوں کی بنیاد میں بارشوں سے اگر بچ بھی جائیں تو دریہ نہیں چھوڑتا دور امید کی کھڑکیوں سے کوئی جھانکتا ہے مجھے اور میرے گلی چھوڑنے تک دریچہ نہیں چھوڑتا چلی کہ میں جسے چھوڑ کر تم سے چھپ کر ملا ہوں اگر آج وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا کیا کہنا ہے بھائی میں جسے چھوڑ کر تم سے چھپ کر ملا ہوں اگر آج وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا کونوں امکان میں دو طرح کے ہی تو شوب داباز ہیں ایک پردہ گراتا ہے اور ایک پردہ نہیں چھوڑتا دیکھئے کہ آج پہلی دفعہ اس سے ملنا ہے اور ایک خدشہ بھی ہے آج پہلی دفعہ اس سے ملنا ہے اور ایک خدشہ بھی ہے وہ جسے چھوڑ دیتا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا آج پہلی دفعہ آج پہلی دفعہ اس سے ملنا ہے اور ایک خدشہ بھی ہے وہ جسے چھوڑ دیتا ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا پہلے مجھ پر بہت بھونکتا ہے کہ میں اجنبی ہوں کوئی اور اگر گھر سے جانے کا بولوں تو کرتہ نہیں چھوڑتا یہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں تہذیب حافی اسے چھوڑ کر ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں تہذیب حافی اسے چھوڑ کر ٹھیک ہے ہجر اتنا ہی آسان ہوتا تو تونسہ نہیں چھوڑتا حافی بھائی تونسہ کیا کہنا ہے بھرم رکھا ہے بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں مرنہ کیا ہوتا ہے موت تو میری مٹھی میں رہتی ہے اس کی خاطر اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں مرنہ کیا ہوتا ہے میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے جن پر وہ آنکھیں اٹھی ہیں ان سے جا کر پوچھو ڈوبنا کیا ہوتا ہے پار اترنا کیا ہوتا ہے نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر بتاؤ پھر تمہیں میرا مزاگ کیسا لگا تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر بتاؤ پھر تمہیں میرا مزاگ کیسا لگا تیجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں تیجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں میں آسمان چورا لوں گا جب بھی موقع لگا تیجوریوں پہ نظر اور لوگ رکھتے ہیں میں آسمان چورا لوں گا جب بھی موقع لگا زندگی بھر پھول ہی بھیجواؤگے یا کسی دن خود بھی ملنے آوگے زندگی بھر پھول ہی بھیجواؤگے یا کسی دن خود بھی ملنے آوگے خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤگے خود کو آئینے میں کم دیکھا کرو ایک دن سورج مکھی بن جاؤگے میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پر کر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نعم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا بتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ تو نہیں ہوں کہ بھر جاؤں گا میں خلا ہوں خلاوں کا نعم البدل خود خلا ہے تمہیں کیا بتا میں تمہاری طرح کوئی خالی جگہ تو نہیں ہوں کہ بھر جاؤں گا شیرہ کہ تو تو بین آئی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا تو تو بین آئی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا تیرے دل سے تیرے شہر سے تیرے گھر سے تیری آنکھ سے تیرے در تیری گلیوں سے تیرے وطن سے نکالا ہوا ہوں کدھر جاؤں گا شیرہ کہ چاہتا ہوں تمہیں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے ہاں اگر مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں سیدھا مو بے مکر جاؤں گا تفتے سہراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا تفتے سہراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا اس نے ظلفیں کھول دی اور مسئلہ حل ہو گیا تفتے سہراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا اس نے ظلفیں کھول دی اور مسئلہ حل ہو گیا اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا پاگل ہو کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ میں پاگل ہوں زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب حکومت کر کے باہر جا چکے باب باب کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا جو میرے ساتھ محبت میں ہوئی آدمی ایک دفعہ سوچے گا رات اس ڈر میں گزاری ہم نے کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا وہ بھی سناتا ہے گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا کام پر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم کر بھی نہیں جا رہا گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا کام پر بھی نہیں جا رہا جانے کیا خوف ہے جو تجھے چوم گر بھی نہیں جا رہا رات کے تین بجنے کو ہیں یار یہ کیسا محبوب ہے جو گلے بھی نہیں لگ رہا اور گھر بھی نہیں جا رہا رات کے تین بجنے کو ہیں یار یہ کیسا محبوب ہے جو گلے بھی نہیں لگ رہا اور گھر بھی نہیں جا رہا دھوپڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا دھوپڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا بہت ہاں یہ وہ والے جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسائل ہیں وہ والے شیر سنا رہو نہیں بہت بہت مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا خوشی سے کون اپنے ملک سے واہر رہا ہے بہت مجبور ہو کر میں تیری آنکھوں سے نکلا خوشی سے کون اپنے ملک سے باہر رہا ہے گلے ملنا نہ ملنا تو تیری مرضی ہے لیکن تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرا دل کر رہا ہے کیسے اس نے یہ سب کچھ مجھ سے چھپ کر بدلا چہرہ بدلا رستہ بدلا بعد میں گھر بدلا میں اس کے بارے میں یہ کہتا تھا لوگوں سے میرا نام بدل دینا وہ شخص اگر بدلا میں اس کے بارے میں یہ کہتا تھا لوگوں سے میرا نام بدل دینا وہ شخص اگر بدلا وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے وہ بھی خوش تھا اس نے دل دے کر دل مانگا ہے میں بھی خوش ہوں میں نے پتھر سے پتھر بدلا میں نے کہا کیا میری خاطر خود کو بدلو گے اور پھر اس نے نظریں بدلی اور نمبر بدلا راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن دفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے راتیں کسی یاد میں کٹتی ہیں اور دن ڈفتر کھا جاتا ہے دل جینے پہ مائل ہوتا ہے تو موت کا ڈر کھا جاتا ہے سچ پوچھو تو تہذیب آفی میں ایسے دوست سے آجز ہوں ملتا ہے تو بات نہیں کرتا اور فون پہ سر کھا جاتا ہم تمہارے غم سے باہر آگئے ہجر سے بچنے کے منتر آگئے میں نے تم کو اندر آنے کا کہا تم تو میرے دل کے اندر آگئے ہجر سے بچنے کے منتر آگئے ہم تمہارے غم سے باہر آگئے میں نے تم کو اندر آنے کا کہا تم تو میرے دل کے اندر آگئے ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کہ چکر آگئے ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کہ چکر آگئے نہیں آتا کسی پر دل ہمارا وہی کشتی وہی ساحل ہمارا نہیں آتا کسی پر دل ہمارا وہی کشتی وہی ساحل ہمارا تیرے در پر کریں گے نوکری ہم تیری گلیاں ہیں مستقبل ہمارا تیرے در پر کریں گے نوکری ہم تیری گلیاں ہیں مستقبل ہمارا کبھی ملتا تھا کوئی ہوتلوں میں کبھی بڑھتا تھا کوئی بلہ مارا آخر میں ایک دو شیر ہیں وہ بھی سنا آتا ہوں ایک ورن بھائی کی زمین میں ایک طرف میں میں نے غزل گئی اس کے ایک دو شیر جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف ایک طرف تمہیں جلدی ہے اس کے دل میں گھر کرنے کی ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ ایک طرف اور یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف تیری آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی ورنہ پاؤں کی ٹھوکڑ سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف اور میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا اس نے سہرہ ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرے کیا بات ہے میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ آدھا کرے بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا بنا چکا ہوں بہت شکریہ بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے موبائل نمبر مجھ سے مانگ لیا جائے اب وہ ختم ہوگی دوا اب دوارہ بناؤں گا تو آئی آنے گا بنا چکا ہوں میں محبتوں کے درد کی دوا اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے میری دعا ہے اور ایک طرح سے بددعا بھی ہے خدا تمہیں تمہار جیسی بیٹیاں آتا کر بھری دنیا میں آخر پہ وہ جو چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتا ہے خود کو کیا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھ آتا ہے خود کو کیا سمجھتے ہو تمہیں ہر ایک سے شکوہ ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھا برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھتے ہو میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا تیری آنکھوں پہ رکھ سکتا نہیں تھا میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا تیری آنکھوں پہ رکھ سکتا نہیں تھا تیرے ماتھے میں کیا سندور بھرتے بدن میں خون کا کترہ نہیں تھا تیرے ماتے میں کیا سندور بڑھتے بدن میں خون کا قطرہ نہیں تھا چلو نام اور شکلیں تو الگ تھی مقدر بھی تیرے جیسا نہیں تھا وہ دشمن گھر بھی آ جاتا تھا میرے اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں تھا وہ دشمن گھر بھی آ جاتا تھا میرے اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں تھا میرے پیش نظر کچھ بستیاں تھی میں دریا تھا مگر بہتا نہیں تھا میرے پیش نظر کچھ بستیاں تھی میں دریا تھا مگر بہتا نہیں تھا ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی ہماری پشت پر بستا نہیں تھا ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی ہماری پشت پر بستا نہیں تھا ذرا سی آنچ کی حافی کمی تھی وہ میرا تھا میرا اپنا نہیں تھا ذرا سی آنچ کی حافی کمی تھی وہ میرا تھا میرا اپنا نہیں تھا اور آخر پہ جو آپ سنیے کہا اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سوارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے نہ جانے کب اس کی آنکھیں چھلکیں گی میرے غم میں نہ جانے کس دن مجھے یہ برطن بھرے ملیں گے تو جس طرح چوم کر ہمیں دیکھتا ہے آفی ہم ایک دن تیرے بازوں میں مرے ملیں نا باب